امید نہیں مرحلہ یاس نہیں ہے جینے کے لیے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے کیا جانئے یہ کونسی منزل ہے جنو کی ہم مٹ تو رہے ہیں مگر احساس نہیں ہے حضرات اگرامی جہاں احساس ختم ہونے لگا ہو ایسے وقت میں ہمیں ایسے بزرگوں کے قدموں میں پھر سے بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں سے ہم نے زندگی کے آداب سیکھے ہیں آئیے ہماری خوش نصیبی ہے کہ مہترم ندیم صدیقی صاحب ایک باصلائیت استاد الشورہ کی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ ایک ذمہ دار صحافی کی حیثیت سے بھی نہ صرف مہارات بلکہ پورے ملک میں تسلیم کیے جاتے ہیں آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں سے وہاں تک سارے لوگ شریک ہو کر مہترم ندیم صدیقی صاحب کا ایسا استقبال کریں کہ لگے کے اردو والے جب اپنے بڑوں کا استقبال کرتے ہیں تو وہ منظر ایسا ہوتا ہے اور میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ جناب ندیم صدیقی صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں ان کے بعد جناب منظر بھوپالی صاحب صدر علی وقار اپنا کلام پیش کریں گے حضرات ہم اپنے لیڈر کا جشن ایسے مناتے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے اور خاص بات یہاں پر یہ کہ اس جشن میں اس مشاعروں کو مشاعرے کو افضلیت حاصل ہے آئیے میں میرے پاس بھائی ایسا جیسی آواز تو نہیں ہیں کچھ عز کر رہا ہوں سن لیں جی جی سر بسم اللہ ابھی تھوڑی دنوں پہلے ایک بلا سے ہم لوگ متاثر ہو چکے ہیں بے شک ایک ہمارے ہاں یوپی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے بچے جب رات میں سوتے سوتے کچھ بڑھ بڑھاتے ہیں تو اس کو برانہ کہتے ہیں میں نے اس برانے کو کہیں سے برتنے کی کوشش کی ملازہ فرمائی ہے ارشادِ آلی اور وہ جو میں نے ارز کیا ہے کہ کورونا کا پیریٹ اس کو اس منظر میں رکھتے ہوئے مطلع سنیں جی جی سمات کریں حضرات سمات کریں مجرو سلطان پوری کی ایک بہت مشہور غزل ہے کہ ہم بھی کھڑے ہوئے گنے گار کی طرح اٹھتی ہے نگاہ یہ اسی زمین میں ایک طرحی مشاعرے کی دین ہے ارشاد مجبور کی طرح ہے نہ مختار کی طرح سب توجہ چاہوں گا مجبور کی طرح ہے نہ مختار کی طرح طرح ہے نہ مختار کی طرح اب زندگی ہے خواب میں گفتار کی طرح مجبور کی طرح ہے میں چار پانچ عیر کی پر زحمت دے رہا ہوں آپ کو سنیں ارشاد اباس بھائی مانگل ارشاد ندیم صاحب آباس نام رکھا ہے اب کے یزید اب با 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 نام رکھا ہے اب اُب کے یزید نے پانی سے مارتا ہے وہ تلوار کی دفا بھائی میں بمبئی میں میرا بچپن گزرا ہے آپ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو بمبئی شہر سے بہت اچھدرا سے واقف ہیں تو بمبئی میں بمبئی نمبر تین میں پایدونی پر ایک مسجد ہے حمیدیہ مسجد اسی علاقے میرا بچپن گزرا ہے تو اس مسجد کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہاں رمضان میں تراوی میں سڑک تک بھیڑ ہوتی ہے اور سڑک تک بھیڑ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صرف آدھے گھنٹے میں پیس رکت ہو جاتی ہے ملازہ فرمائیے اس پس منظر میں جی ارشاد سنیں بھائی اب پاس نام رکھا ہے اب کی یزید نے پانی سے مارتا ہے وہ تلوار کی طرح مہادل میہا سنے شیئر ان کا بھی بیس آدھے گھنٹے میں بیس رکت ملازہ فرمائیے ان کا بھی حشر ہوگا انہیں کیا خبر نہیں قرآن کے لیے یہ حکم ہے خبر نہیں کرآن پڑھ رہے ہیں جو اقبار کی طرح قرآن پڑھتے ہیں دیکھو تو شہر میں ہیں مہاجر ہزار ہار دیکھو تو شہر میں ہیں مہاجر ہزار ہار دھونڈو تو ایک بھی نہیں انسار دیکھو تو شہر میں ہیں مہاجر ہزار ہزار ہر سر استقبال کرنے کے لئے تشریف لائے حضرات یہ آپ رہوں کے زوغ کا خسن زوغ ہے یہ آپ رہوں کا ایک دو تین شیر اس غزل کے اور رہے جاتے ہیں میں عز کر رہا ہوں اجازت ہوئی اب آس نام رکھا ہے اب کے یزید نے اب آس نام رکھا ہے اب کے یزید نے پانی سے مارتا ہے وہ تلوار کی طرح وہ تلوار کی طرح واہ واہ ان کا بھی حشر ہوگا انہیں کیا خبر نہیں ان کا بھی حشر ہوگا انہیں کیا خبر نہیں قرآن پڑ رہے ہیں جو اخبار کی تلوار اور یہ شہر سنیں بھئی ارشاد بھئی مندر صاحب ضرور ندیم صاحب سنیں بھئی جی 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 حضرات صاحب بیعت طلب ہے امہ آدل سنو بھئی آزم گڑ کے ہو تم تو یا بیعت طلب ہے مجھ سے میرا نفس ہر نفس کیا کہنا کیا کہنا واہ 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 ایک لفظ کا کام ہے بس بیعت طلب ہے مجھ سے میرا نفس ہر نفس ہوں اوفہ حیات میں انکار کی واہ 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 اوفہ حیات میں اور یہ بہت مشہور مصرہ ہے مجھ سے آپ کا کہ ہمیں کھڑے ہوئے تھے بنیگار کی طرح اس پہ تضمین کھن لیں ارشاد ارشاد بھئی مصرہ ہے کہ وہ ہم بھی کھڑے ہوئے تھے بنیگار کی طرح کل رات جب لگی تھی عدالت ضمیر کی ہم بھی کھڑے ہوئے تھے بنیگار کی طرح ہم بھی کھڑے ہوئے تھے بنیگار کی 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 ہم بھی کھڑے ہوئے ہر شب ہر شب انا کو توڑ کے سوتا ہوں میں ندی ہاں 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 ہم اتین سن لو یار ہر شب اب مقتہ ہی پڑھ رہا ہوں ہر شب انا کو توڑ کے سوتا ہوں میں ندی ہر روز پھر کھڑی ہے وہ دیوار کی طرح ہر روز پھر کھڑی ہے مجبور کی طرح ہے نہ مختار کی طرح واہ وہ زندگی ہے خواب میں مختار کی طرح خواب کل شب کل رات جب لگی تھی عدالت ضمی کی ہم بھی کھڑے ہوئے تھے گناہ گناہ گار کی طرح واہ بہت شکریہ بہت